مرنہ آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامات فاصلاتی تعلیم کے تعلیمی پروگرام کامرز کی نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج کے بدلتے ہوئے سائنسی سنتی دور میں ہر آجر ہر حاکم اور ہر سنتکار اس بات کا خائل ہے کہ وہ اپنے ماتحتین یا ملازمین سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں اس میدان میں کامیابی حاصل ہوگی کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے جواب ملے گا جی ہاں کیسے اسی سے موز جڑا ہوا زیر بحث موزو ہے محرکہ اس کے معنی اس کی اہمیت اور مختلف عالمی ماہرین کے نظریات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے لفظ موٹیویشن لاتینی لفظ موٹیو سے ماخوز ہے جس کے امانے ایک اندرونی طاقت یا خوت ہے جو کسی شخص میں پیدا ہوتی ہے جو اس شخص کو کسی کام کی کرنے کی جانب راغب کرتی ہے گویا محرکہ کی بدولت فرد میں کام سے دلچسپی کام سے لگاؤ کام سے لگن یا کام کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے محرکہ کی بدولت فرد میں کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے تو محرکہ کی ہماری روزمرہ کی زندگی میں سنتی میدان میں کاروباری میدان میں اس کی بہت زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے محرکہ کی بدولت فرد کی کار کردگی اور برطاؤں کو متاثر کرتی ہے اس بات کا اندازہ اس مثال کے ذریعہ آپ اغذ کر سکتے ہیں عام طور پر طالبِ علموں کے آلہ نشانات کی صورت میں یا ان کے بہتر کارناموں کی صورت میں انہیں اچھے الفاظ سے سرہاتے ہیں کچھ مالی نقد انعامات سے نوازتے ہیں جس کے سبب ان بچوں میں پڑھائی میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اسی اعتبار سے ہم اپنے گھر میں کام کرنے والے ملازمین پر اگر توجہ دیتے ہیں جب وہ اچھے انداز میں کام کرتے ہیں یا ان کی کام کی خدر کی جاتی ہے ان کے کام کو سرہایا جاتا ہے تب وہ اور دلچسپی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہیں گویا آپ نے دیکھ لیا تعلیمی میدان میں اور سنتی میدان میں مہرکہ کا کیا اثر ہے مہرکہ کی بدلت فرد کی کار کردگی اور برطاؤ بہت زیادہ اونچے میارکے ہوتی ہے مکمل طور پر صلاحیت کو مہرکہ کی بدلت شخص استعمال کرتا ہے بغیر مہرکہ کے فرد اپنی مکمل صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا بغیر مہرکہ کے مخابلے میں مہرکہ کی بدلت شخص کی کار کردگی میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ کو اس مساوات کے ذریعے ہو سکتا ہے دیکھئے مساوات ہے کار کردگی مساوات ہے مساوی صلاحیت ضرب مہرکہ یعنی کار کردگی صلاحیت اور مہرکہ کا حاصل ضرب ہے اس مساوات کے ذریعے یہ اندازہ خائم کر سکتے ہیں کہ آپ صرف صلاحیت کا ہونا ہی کار کردگی کی زمانت نہیں ہے یعنی بغیر مہرکہ کے صرف صلاحیت کی بنیاد پر بہتر کار کردگی کی امید نہیں کر سکتے بہتر کار کردگی کی کیلئے ضروری ہے کہ صلاحیت کے ساتھ اس میں خاطر خواہ مقدار میں مہرکہ پیدا کیا جائے مہرکہ کی بدلت فرد کی کام کرنے کی صلاحیت یا کار کردگی بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے اب میں آپ کو عالمی ماہرین کے مہرکہ کے مختلف نظریات کے بارے میں معلومات فرام کروں گا آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ کے برینڈیز یونیورسٹی کے پروفیسر ابراہم مازلو ہیں انہوں نے اپنے کافی تحقیق میں کے بعد اپنے گہرے متعلیے کے بعد انسانی فطرت کی بنیاد پر فرد میں پیدا ہونے والے مہرکہ کے مراحل کو ونیس سو تریالیس ایسی میں یہ تھیوری آف ہیومن موٹیویشن کے مخالے میں پیش کیا ابراہم مازلو کے مطابق بتدریج فرد میں ادنا سطح سے اونچے سطح تک مہرکہ پیدا ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے فرد اپنے نچلے ضرورت کی طرف راغب ہوتا ہے ابراہم مازلو نے فرد میں پیدا ہونے والے مہرکہ کے مراحل کو پانچ اس طرح زمروں میں تقسیم کیا ہے جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں پہلے مرحلے میں طبعی ضرورتیں دوسرا ہے حفاظتی ضرورتیں تیسرا ہے سماجی ضرورتیں چہتا ہے وخار و رتبے کی ضرورتیں اور پانچ وہاں ہے خود شناسی کی ضرورتیں اب ہم ہر ایک ضرورت کے بارے میں تفصیلی مشاہدہ تفصیلی اس کی خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ابراہم مازلو کی زبان میں سب سے پہلے فرد اپنی طبعی یا فطری ضروریات کی تکمیل کی طرف راغب ہوتا ہے وہ کونسی ضرورتیں ہیں جنہیں اتنی حیمیت دی گئی ہیں وہ کونسی حاجتیں ہیں جنہیں ابراہم مازلو نے مقام دیا ہے وہ کونسی ضرورتیں ہیں جس کو فرد سب سے پہلے مکمل کرنا چاہتا ہے وہ تمام ضرورتیں جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے بے حد ضروری ہوتے ہوں جن کی عدم تکمیل کی صورت میں ہماری زندگی ناممکن ہوت ان بنیادی ضروریات کو ہماری طبعی ضرورتیں یا فطری ضرورتیں کہتے ہیں جیسے ہوا پانی غزہ کپڑا مکان نیند چین آرام وغیرہ کیا بھلا بتائیے آپ ان ضرورتوں کی عدم تکمیل کی صورت میں کوئی فرد زندہ رہ سکتا ہے تو جواب مل جائے گا نہیں بلکہ اسی لیے سب سے پہلے فرد ان بنیادی ضروریات یا حاجتوں کی تکمیل کی طرف پہلے راغب ہوتا ہے ہم اپنے خرب و جوار کے علاقے میں اطراف اور اکناف کے علاقے میں ان ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہوئے مختلف لوگوں کی جدجہت اور مشقوں کا نظارہ بھی دکھتے ہیں کسی نے ملازمت اقتیار کرتا ہے کسی نے کاروبار اقتیار کرتا ہے کسی نے محنت مزدوری کرتا ہے کسی نے اور طریقے سے ان ضرورتوں کی تکمیل کی جدجہت میں راغب ہوتا ہے تو یہ وہی بنیادی ضروریاتیں ہیں جسے ابراہم مازلو نے سب سے پہلے درجے میں رکھا ہے سب سے پہلے فرد ان ضرورتوں کی تکمیل کی طرف راغب ہوتا ہے یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں ان کی تکمیل کے بغیر ہماری زندگی کا وجود نامکمل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے تو ان ضروریات کی خصوصیت یہ ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ آپ کو برابر یہ ضرورتیں پھر دوبارہ لاحق ہوتی ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ بار بار ان ضرورتوں کی لاحق ہوتی ہے ایک مرتبہ ان حاجتوں کی یا ضرورتوں کی تکمیل کے بعد پھر کبھی ضرورت محسوس نہیں بلکہ ہر وقت ان حاجتوں کی تا دم حیات تک ان ضرورت کی ضرورت محسوس ہوتی ہیں جب یہ ہماری بنیادی ضرورتیں یا فطری ضرورتیں مکمل طور پر یا خابل لحاظ حد تک مکمل ہوتی ہوں تب فرد اپنی دوسری ضرورت کی طرف راغی ہوتا ہے جسے ابراہم مازلو نے حفاظتی ضروریات کہا حفاظتی ضرورتیں سے مراد ان ضرورتوں میں فرد اپنی زندگی اور اپنے افراد خاندان کی زندگی کے تحفظ کے لئے وہ تمام ضروری اقدامات کی طرف راغب ہوتا ہے وہ کونسی ضرورتیں ہیں ہماری زندگی کا تحفظ کرتی ہیں تو دیکھئے وہ تمام ضرورتیں جس کا آپ اور ہم روز مر رہا زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ تمام بیماریاں سے محفوظ رہنا سماجی ادم تحفظ سے محفوظ رہنا آگ کی حفاظ سے حفاظت کرنا اس کے ساتھ ہمارے مستقبل کے زندگی کو بہتر بنانے کے لئے معاشی تحفظ کا انتظام کرنا جیسے کہ مستقبل کے آمدنی کے ذرائعوں کو ڈھونڈ اپنے فاضل رخمات کو محفوظ رکھنا زندگی کا بیمار کروانا مستقل ملازمت کی زمانت حاصل کرنا یا مستقل آمدنی کے ذرائعوں کو ڈھونڈ یہ تمام ایسے معاشی حفاظتی ذرائع ہیں جن کے طرف شخص اپنی زندگی اور اپنے افراد قاندان کی زندگی کے تحفظ کے لئے ان اقدامات کی طرف راغب ہوتا ہے کیا کوئی فرد صرف اپنی فطری ذرائعوں کی تکمیل کے بعد خاموش بیٹے گا نہیں اس کی اپنی زندگی کی بخا کے لئے یا اپنے مستقبل کی نصروں کی بہتری کے لئے اپنے آنے والی زندگی میں پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے ان مالی ذرائعوں کے ساتھ ان اپنے مستقبل کے زندگی کو تحفظ بھی فرام کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے ہم بسا آخوات کئی ایسے افراد کو دیکھتے ہیں اپنے فاضل رخمات کو کسی کمپنی میں مشغول کرتے ہیں یا کچھ جائدات کی شکل میں رکھتے ہیں یا پھر کسی اور شکل میں مستقل آمدانی کے ذرائعیں میں مشغول کرتے ہیں یہ وہی ضرورتیں ہیں جو ہماری زندگی کو تحافظ فراہم کرتی ہیں جب یہ ہماری حاجت یا دوسرے درجے کی ضرورت جب مکمل ہوتی ہو یا قابل لحاظ تک تسکین پاتی ہوں تو فرد اپنی تیسری ضرورت کے طرف راغب ہوتا ہے جسے ابراہم ماسلو نے سماجی ضرورتوں کا نام دیا ہے یہاں پر ارستو کا وہ خوال صادق آتا ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے یعنی انسان بغیر سماج کے اپنے آپ میں اکیلے پن میں زندگی نہیں گزار سکتا اسی اعتبار سے ان اپنے آپ کو سماج سے منسلک کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے افراد خاندان سے پڑیوسیوں کے ساتھ اور سماج کے ساتھ خوشگوار تعلقات پیدا کرتے ہوئے دوستانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو مستہم کم کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی مقصد کے تحت سماج میں پائے جانے والے کچھ تنظیمیں چاہے رسمی تنظیم یا غیر رسمی تنظیم کوئی سوسائیٹی کوئی کلب کوئی ادارے سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے جس کے سبب فرد میں کو سماج میں شناخت برخرار دی یعنی اس کی سماجی ضرورت یہ چاہتا ہے یہ تیسرے محل میں فرد چاہتا ہے سماج کا ایک بہتر شیری بنے سماج کے کام آئے سماج میں اس کی شناخت برخرار رکھی جائے تو اسی مقصد کے تحت ان سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے یہاں پر ایک بات خابل غور یہ ہے اگر اس میدان میں اس کو تشفیح حاصل ہوتی ہے تو مزید ترخی کرتا جائے گا اگر یہاں پر اس کو ادم تعاون ملتا جائے یا سماج سے کوئی دوستانہ تعلقات نہ مل پائے تو ایسی صورت میں جس تنظیم سے ان تعلق رکھتا ہے یا جس سسائیٹی یہ سماجی ضرورت انسان کی کار کردگی یا شخصیت کو نکھارنے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے ابراہم مازلو نے اسے تیسرے مرحلے پر رکھا ہے یہ ہماری سماجی ضرورت کے اعتبار سے شہر فرد اپنے آپ کو سماس سے جوننے کی کوشش کرتا جب یہ ہماری ضرورتیں مکمل طور پر یا پھر خابل لحاظ حد تک تسکین پاتی ہیں تو تب فرد اپنی چہتی ضرورت کی طرف راغب ہوتا ہے جسے تعظیمی ضرورتیں وخار یا رتبے کی ضرورتیں کہتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھیں سماجی ضروریات میں فرد اپنے آپ کو سماج سے منسلک کرنا چاہتا ہے جب وہاں پر اس کے خیالات کو تقویت ملتی ہے یا اس کے خیالات میں استحقام پیدا ہوتا ہے سماج سے بلکل مصبت ردعمل حاصل ہوتا ہے تو اس کی صلاحیتوں میں مزید تقویت پہنچتے ہوئے اس میں یہ چہتے درجے کی ضرورت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اس میں اس محلے پر چاہتا ہے سماج اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں سماج سے احترام حاصل ہو وخار ردبے میں اضافہ ہو اس تازم یا وخار کی خصوصیت کے اعتبار سے اس کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ذاتی احترام ہے دوسرا دوسروں کی جانب سے حاصل ہو رہا قدر احترام تو پہلے خسم میں یعنی ذاتی احترام میں فرد اپنا خود کا تجزیہ سماج کے دیگر افراد سے کرنے لگے گا اور دیگر افراد کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر تصور کرنے لگا گا اس محلے پر شخص میں یا فرد میں مسابقت کا جذبہ پیدا ہوگا ثابت خدمی پیدا ہوگی خود مختاری پیدا ہوگی استحکام پیدا ہوگا دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے خود فیصلہ سازی کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور دوسری جو خسم ہے سماج کی طرف سے آنے والی خدر منزلات تو یہ چاہتا ہے کہ سماج اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں سماج میں اس کے رتبہ اور مرتبہ میں اضافہ ہو یہ سماج کی توجہ کا تعلیب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے آہمیت دیں تعریف کریں سماج کے اچھے اور برے کاموں میں اس کو مدو کریں تو یہ چہتے مرلے میں فرد اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچے درجے پر محسوس کرتے ہوئے اپنے عزت اپنے احترام اپنے وخار میں اضافہ کرنا چاہتا ہے جب یہ چہتی درجے کی ضرورت مکمل ہوتی ہے تب فرد اپنی پانچویں ضرورت کی طرف راغب ہوتا ہے جس سے خودشناسی کی ضرورت کہتے ہیں اس پانچویں مرلے میں فرد کسی نہ کسی بڑے سے بڑے چیلنج یا کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑے کام کو خبل کرتا ہے اور کوئی بڑا کام کرنا یا کسی بڑے کام کے انجام دینے کی خواہش مکمل ہوتی ہے تو اس مرلے میں فرد چاہتا ہے کہ کوئی کارنمہ انجام دیں اس کی اس جدت کی اس خواہش کی بنا پر اس کے کارنموں کی وجہ سے سماج کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اس مرلے میں بعض اوقات چاہتا ہے ایک طالب علم بہت ہی مثالی طالب علم بننا چاہتا ہے ایک گلوکار آلہ میار کا گلوکار بننا چاہتا ہے اس لحاظ سے ہر شخص اپنے اپنے میدان میں اونچے درجے کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے تو یہ پانچ مرائل کو عبرام حرد مازلو نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر انسانی فطرت کی بنیاد پر برتے ہوئے ضرورت کی اعتبار سے مہرکہ پیدا ہونے کے پانچ مرائل کو پیش کیے ہیں ان پانچ مرائل کی اہم خاص باتوں پر ایک مرتبہ ہم نظر ڈالتے آئیں تو یہ جو پانچ جو مسلس کی شکل میں پانچ مختلف مرائل کا آپ جو مشاہدہ کر رہے ہیں اس میں پہلے اور دوسرے دو ضرورتوں کو یعنی طبعی ضرورتیں اور حفاظتی ضرورتوں کو نچلے سطے کی ضرورتیں خرار دیا ہے اس کو چھوڑ کر تیسری یعنی سماجی ضرورت تعظیمی یعنی وخار کی ضرورت اور خوش انناسی کی ضرورت کو اونچے درجے کی ضرورتیں خرار دیا ہے یعنی فرد سب سے فرد یعنی اپنی زندگی کی بخا کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہوتا ہے تو ابراہم حیر الماظلو کے مطابق فرد میں وقت واحد میں تمام حاجتیں ایک ہی وقت میں لاہق نہیں ہوتے ایک ہی وقت میں پیدا نہیں ہوتے بلکہ بتدریج مرحلہ وار حاجتیں یا ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں انہی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے فرد میں مہرکہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ غزہ کی ادم فرہامی کی صورت میں یا کسی اور چیز کی ادم فرہامی کی صورت میں فرد اس حاجت کی طرف راغب ہوگا جب اس حاجت کی تکمیل ہوتی ہے تو اپنے دوسرے حاجت کی طرف راغب ہوگا تو ابراہم ماظلو نے ایک اور اچھی بات اس میں پیدا فرمائی ہے کہ مہرکہ بتدریج بڑھتے ہوئے یعنی سعودی ترتیب میں پیدا ہوتا ہے فرد سب سے پہلے اپنی نچلے ضرورت کی تکمیل کی طرف راغب ہوگا جب نچلے سطح کی ضرورت مکمل ہوتی ہے تو تب دوسری ضرورت کی طرف راغب ہوگا جب باقی تمام ضرورتیں تکمیل ہوتی ہیں تو بتدریج اپنی آخری مرحلے خوش ناسی کی طرف راغب ہوتا ہے تو ابراہم مازلو نے پانچ مراحل پانچ مراحل کو پیش کیا ہے ابراہم مازلو کا نظریہ تھا اسی مہرکہ سے جڑا ہوا اور ایک ماہر فریڈک ہزبرس کا نظریہ آپ کے روبرو ہے یہ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں فیڈرک ہزبرس کی تصویر ہے جنہوں نے امریکہ کے پیرز بڑھ کے علاقے میں کافی تقریبا نو مختلف کمپنیوں کے دو سو سے زائد انجینئر اور محاسبین پر ایک آکانٹینٹ پر کافی مشاہدہ کر کے کافی غور اور خوض کرنے کے بعد یا متعلیہ کے بعد محرکہ پیدا ہونے کے دو آمل کا نظریہ پیش کیا ہے ہزبرس کے ساتھ ان کے دیگر ساتھی برناٹ موزنر اور باربرا سنڈر مین نے ان کا کافی ساتھی ہے یہ تین ماہرین انتظام یا نے کافی تحقیق کے بعد کافی متعلیہ کے نے اس نظریہ کو اپنی کتاب موٹیویشن ٹو ورک میں اپنا نظریہ پیش کیا ہے ہزبرس کا مقصد تھا کہ یہ معلوم کرنا تھا کہ افراد کیا چھاتے ہیں اور وہ کس طرح راغب ہوتے ہیں تو ان دو مخاصیت کے تحت ہزبرس نے مزید اپنے تحقیق کے دوران جن ملازمین سے رابطہ پیدا کیا ہے یا جن ملازمین سے انٹریو کے ذریعے یا جن ملازمین کے متعلیہ کے ذریعے یہ جوابات حاصل کیا ہے یا ان سے ایسے طرح کے سوالات کیے ہیں جو ان کی ملازمت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سے سوالات کیے گئے کہ آپ کو اپنی سابقہ ملازمت یا موجودہ ملازمت کے دوران وہ کون سے حالات ہیں جس سے کہ آپ کو ملازمت میں تشفی پیدا ہوتی ہے یا پھر وہ کون سے حالات ہیں جس کے سبب آپ کو ملازمت میں ادم تشفی پیدا ہوتی ہے ان کے جوابات میں ان سوالات کے مخابلے میں حاصل ہونے جوابات کی روشنی میں پتہ چلا کہ اگر جوابات اچھے تاثرات دیتے ہیں یا حالات بہتر ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ملازمین میں مہرکہ پیدا ہوتا ہے جس سے مہرکی اناثر کا نام دیا گیا ہے اگر ملازمت کے دوان یا ناقص حالات یا برے حالات یا برے احساسات پائے جاتے ہوں تو ایسی صورت میں ملازمین کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے یا ان میں مہرکہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو ایسے حالات کو حرزبک نے غیر مہرکی عامل کا نام دیا ہے حرزبک نے اپنے کافی طویل تحقیق کی بنیاد پر مہرکہ پیدا ہونے والے اور مہرکہ پیدا نہ ہونے والے ہر دو عاملین کی ایک علیدہ فہرس تیار کی ہے جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں ان تمام عاملین کو حرزبک نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اس نظریہ کی اسی صفت کی بنیاد پر اس کو ٹو فیکٹر تھری یا دو عامل کا نظریہ بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں پہلا یا مہرکی عامل کے اوپر سب سے پہلا مہرک ہے کارنامہ دوسرا مسلمہ حیثیت تیسرا ارتخہ چہتہ کام پانچوان ذاتی ترخی کے امکانات اور چھتا ہے ذمہ داری یہ چھے عامل کسی شخص کی مہرکہ پیدا کرنے میں اہم کردار عدا کرتے ہیں انہی چھے عامل کے سبب فرد میں ملازمین میں مہرکہ پیدا ہوتا ہے اسی لئے انہیں مہرکی عامل قرار دیا گیا ہے اور باقی دو غیر مہرکی آنا رہیں جن کی تعداد دس ہے انہیں غیر مہرکی عامل یا سیٹس فیر فیکٹر بھی کہتے ہیں وہ ہیں کمپنی کی پولیسی اور انتظام یا ٹکنیکی نگران کاری نگران کار کے ساتھ تعلقات اپنے بزرگ ساتھیوں کے ساتھ تعلقات مات تحطین کے ساتھ تعلقات تنخواہ ہیں ملازمت کی زمانت شخصی زندگی کام کے آخات اور رتبہ اور ہدا یہ دس ایسے آوامل ہیں جو شرائط کار سے تعلق رکھتے ہیں یہ دس آوامل کے سبب ملازمین میں کسی خسم کا شوق جذبہ یا مہرکہ پیدا نہیں ہوتا ان دس آوامل کے سبب مہرکہ تو پیدا نہیں ہوتا البتہ ملازمین میں کام دلچسپی برخرا رکھنے میں مدد دیتے ہیں اسی لیے ان دس آوامل کو ہزبگ نے ہیجن فیکٹر یا حفظان سہت کے آمل نے قرار دیا گیا ہے لفظ ہیجن کو یہاں پر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ لفظ ہیجن طب کے میدان سے تعلق رکھتا ہے طب کے میدان میں اس استلحہ کو سہت کا جنو کا تو موخف کو برقرار رکھنے کی استعمال کرتے آئیں طب کے میدان میں یہ مزید سہت کی خرابی سے محفوظ رکھتا ہے یا سہت میں بہتری پیدا تو نہیں کرتا البتہ مزید خرابی سے رکھتا ہے اسی خصوصیت کے اعتبار سے اس استلحہ کو یہاں پر استعمال بھی کیا گیا کوئے یہ دس اناثر کے سبب ملازمین میں کام کرنے میں یا اپنی پیداوار کی مقدار کو برخرار رکھنے میں یہ شرائط کار انہیں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں گو کہ یہ دس اناثر کسی خسم کا مہرکہ پیدا نہیں کرتے لیکن اپنی پیداوار کو برخرار رکھنے میں کافی مدد کرتے ہیں اس کی انہیں صفت کی بنیاد پر انہیں مینٹیننس فیکٹر یا انہیں نگرانی کے اناثر یا حفظہ نے صحت کے عامل بھی خرار دیا ہے یا اسے برخراری کے عامل بھی کہتے ہیں تو حزبکس نے مہرکہ پیدا ہونے اور مہرکہ نہ پیدا ہونے والے عامل کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اسی لئے اسے دو عامل کا نظریہ بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد ان دو ماہرین کے نظریہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی بھی کام میں یا کسی بھی علاقے میں آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ہزبرز کی ہے ہزبرز نے اپنے طویل مشاہدے میں اس بات کی نشان دہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جس کے سبب ملازمین کام کی طرف راغیب ہوتے ہیں مقصد جاننا تھا کہ کس مقصد کے تحت ملازمین کو یا کس اعتبار سے ان میں کام دلچسپی پائدہ کی جا سکتی ہے انہی کے ملازمین میں سروے کے بعد یا کافی گھرے متعلق کے بعد یہ دو عامل کا نظریہ کو پیش کیا گیا ہے اب ہر دو ماہرین کے نظریات میں ہر چند مشابہتیں بھی ہیں چند اختلافات بھی ہیں جب اب آپ ان محرکہ کے نظریات میں پائے جانے والے مشابہتوں کے بارے میں اور اس نظری میں پائے جانے والے عدم مشاہبتوں کے بارے میں بھی غور کریں گے ہر دونوں نظریات میں بنیادی ضروریات مشترقہ پائے گئے ہیں ماظلو نے انسانی فطرت کی بنیاد پر اپنا نظریہ پیش کیا ہے جب مہرکہ پیدا ہونے والے عوامل کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ماظلو کے مطابق فطری طور پر ضرورتوں کی تشکین پانے کے لئے مہرکہ پیدا ہوتا ہے جبکہ یہ آلہ سطحے کے لئے پائے جاتے ہیں اور حضبت کا نظریہ عام سطحے پر خابل استعمال نہیں ہے اس کے برخلاف ماظلو کا نظریہ عام آلات کے حالات میں بھی خابل استعمال ہے مزید مطالعے کے لئے پرسنل مینجمنٹ بائی سی بی مموریا اور یس وی گینکر اور آرگانائزیشنل بیہیوئر بائی یم گنگدر راو وی ایس پی راو اور پی ایس نارہنا آپ کی رائے سے ہمیں واقف کروائیے اگلے پروگرام تک اجازت چاہتا ہوں آدھا موسیقی